بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے جناب ابھی ہماری ایک ڈی بیٹ یہاں پہ ہونے لگی ہے تو آپ حضرات بھی شریک رہیں لنک میں نے شیئر کر دی ہے اس لنک پر کلک کر کے آپ ڈی بیٹ میں شامل ہو سکتی ہیں جناب میں آپ کو لیے چلتا ہوں ویٹس ایپ کے گروپ پیور ڈسکشن کے اندر اور یہاں پر یہ ایک آڈیو میں نے سینڈ کی ہے یہ سیمار کر لیں جی جناب گروپ میں مجود شہ نواز صاحب جناب جو کہ علی آمد کی آئی ڈی سے ہیں اور دیگر ہمارے دوست شہباز میدی صاحب خالد بھئی انقلاب خوکھر صاحب اور اور دیگر بھی اگر کوئی قادیانی بھی آنا چاہے تو آجائے ابھی میں لائف سٹریم کرنے لگا ہوں آج کے اسی موضوع کے حوالے سے آپ کو میری طرف سے دعوت ہے میں کال جوائن کرنے کا لنک بھی سینڈ کر دیتا ہوں بہت شکریہ آہ یہاں پہ میں تو انقاری نہیں کرتا کلمہ لایلہ اللہ محمد اللہ نہیں یہاں پہ ابھی کالر آئے ہیں میرے ساتھ کون کون آیا بھئی آہ عبداللہ ملک صاحب ہیں بشیر خان صاحب ہیں کاشف چودری بھی آئے ٹھیک آہ یہاں پہ میں اوپر ایک یہ آڈیو ہے یہاں سے ڈی بیٹ شروع ہوتی ہے تو جو سے سنیے گا یہ ایک پیر صاحب ہیں پیر کا نام ہے شاہ نواز آہ اس کی یہ آڈیو ہے اور آہ یہ جناب آہ رافضی ہیں اور جناب مرزا جونئیل جیلمی کے یہ شاگرد ہیں اور آہ یوں سمجھنے کے پسے پردہ قادیان ان کی آڈیو ہے سمات کی مرزنیوں میں ایک پڑا لکھا آدمی ڈھونڈ کر لانے والے کو پانچ زار روپیہ نگتی نام ملے گا جو وائد تسنیہ جمع جانتا ہو آدھا کنٹہ ٹیم ہے تو شاہ صاحب یہ انعام کس کو جائے گا جو بھی کوئی قادیانی مردی وائد تسنیہ جمع اور جمع منتحل جموع کو جانتا ہوگا یہ انعام اس کو اسی کے نمبر پر مل جائے گا جی عزت امام یہ جو بات پر انعام دیا جار ہے وہ لفظ آلہ ہے اس میں جو لفظ آلہ آتا ہے اس کی وائد تسنیہ جمع اور جمع منتحل جموع بتانے والے کوئی نام منا ہے تو آپ بتا دیں آپ دے لئے نام جی جی یہ آلہ وہ بتایا تھا مرزا جونئر جیل میں نے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مغلویوں نے ترجمہ غلط کیے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں آلہ کا ترجمہ آلہ آئی ربی کمات خذیبان تم اپنے رب کی کون کون سی نیمتوں کو جٹلا ہوگے وہ کہتا ہے یہ آلہ کا مطلب یہ نیمتیں تو نہیں ہوتا یہ مغلویوں نے کوئی اور ہی کر دیئے جی پتر جی مناظرہ کرو ڈیبیٹ کرو میں نلہمی پر ہوتے تھے آڑی ہو چاہی ڈیبیٹ کرنے جی عزتِ محب آپ بھی پڑھنا لکھنا جانتے ہو میں ویسے آپ سے واقفت نہیں ہوں آج میرا خیال میں پہلی دفعہ آپ کو ٹیک کر رہا ہوں تو آپ ہی بتا دیں اگر آپ پڑھے لکھے ہو صرف کاری سلیم چشتی کے علاوہ جو بھی گروپ میں بتا سکتا ہو وہ بتا دے کہ لفظی علاق کیا ہے جی ملک پاکستان میں محمد علی جیرمی جتنا پڑھا لکھا آدمی مولانا عساق صاحب ہی ہو سکتے ہیں ورنہ کوئی تیسرا آدمی ان کے جوڑ کا نہیں ہے جی ملک پاکستان میں محمد علی جیرمی جتنا پڑھا لکھا آدمی مولانا عساق صاحب ہی ہو سکتے ہیں ورنہ کوئی تیسرا آدمی ان کے جوڑ کا نہیں ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں خم سارے لوگوں کے لیے نہیں خم صرف ایمان والوں کے لیے ہے تو جو ایمان والے ہیں وہ آپ بھی دیتے ہیں فَاوِيَيِّ اَعْلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ مِن جو لفظِ آلَىٰ ہے اس کی وائد تسنیہ جمع اور جمع منتحل جمع کیا آپ بتا سکتے ہو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ بتا دے کیونکہ مرضیوں میں ان کے خلیفے سے لے کر ان کے مدارستہ کسی کو نہیں آیا اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دوتا کہ پتا چل جائے کہ مسلمانوں میں عالم ہیں جی طہرہ رمجد صاحب میں نے سنے آپ بھی کوئی تھوڑا بہت پڑے لکھے ہو تو لفظِ آلَىٰ کی وائد تسنیہ جمع اور جمع منتحل جمع وہ آپ بتا سکتے ہو میرے پا نہیں ہوگی اگر کوئی قادیانی مربی لفظِ آلَىٰ کی وائد تسنیہ جمع اور جمع منتحل جمع بتائے گا تو امیر فیصل قادیانیوں کا مذہب قبول کر جائے گا یہ حوالہ میں نے سینڈ کیا ہے عراب القرآن کا اور یہ سکین ملاحظہ کی یہ یہاں پہ آلَىٰ کا ترجمہ لکھا ہو اور یہ ایک آڑیو بھی میں نے سینڈ کی ہے یہ بھی سمات کی کہ آپ کے ساتھ جو قادیانی ہیں جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں کیا یہ یہودوں نصارہ سے بہتر ہے یہودوں نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعود بلے جھوٹا کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ان کو آپ ان سے مطر تو نہ کہنا جی عزت امت یہاں آڈیو کر کے بتانا پڑتا ہے گروپ کے رول بڑے عجیب ہیں اور اپنی علمی حصیت بھی بتانی پڑتی ہے یہ مشکل مشکل سوال پیو ڈسکیشن گروپ میں آتے ہیں اور الحمدللہ ان کے جوابات بھی ملتے ہیں اگر نہیں مل سکا تو پھر بتانا جب سارے گروپ والے کہیں گے کہ ہمارے پاس علم نہیں تو میں کاری سلیم چشتی کو کہوں گا وہ آپ کو جواب دے دے گا اہل حدیث کے بہت بڑے مفتی آزم ہیں مولانا اکبال صاحب وہ بھی یہ وائے تصمیع جمع اجمع ممتحل جمعو نہیں بتا سکے مرضائیوں کے پورے مدارس میں یہ بات گھوم رہی تھی کسی کو اس کا وائے تصمیع جمع نہیں آسکا یہ مشکل سوالات ہے پیارے بھائی یہ عام بچوں کے بس کی بات نہیں یہ بچوں کا کھیل نہیں یہ عربی ہے عربی لغت ہے جی محترم آپ کا نام لکھا ہے علی احمد صاحب گزارے یہ ہے کہ میں نے تو سینڈ کر دی ہے عرب القرآن کون سے حوالہ ہے اور جناب یہ جلد تاسے ہے صفحہ 396 علی کیا چیز ہے وہ عربی کے اندر لکھا ہوا ہے اگر تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں آپ کے سمنے موجود ہیں اور اگر آپ یہ پڑھ نہیں سکتے آپ کو یہ عربی سے واقفیت نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے یہ سمجھنا پھر آپ کو پھر علی ہاں وائی کاشیف چودری کاشیف چودری کاشیف کاشیف ترگیار جی توقیر صاحب آپ بات کر سکتے ہیں ہلو یار کوئی ہے کے نہیں جی شاہ جی موجود ہے یار میں میں پوچھنا پہوں پھائی صاحب توقیر صاحب بھن دینے پھر کاشیف کو بھی کہا ہے بولو بولی نیرا اچھا ایسا ویڈیو آڈیو دیڑیو تھلے ٹرگی جانا ہے ٹھیک ہے یہ حوالہ تھا یہ اچھا یہ آڈیو اہل حدیث کے بہت بڑے مفتی آدھ جی محترم آپ کا نام لکھا ہے علی احمد صاحب گزارے یہ ہے کہ میں نے تو سینڈ کر دی ہے عرب القرآن سے حوالہ ہے اور جناب یہ جلد تاسے ہے صفحہ تین سو چھینوے ہیں عالی کیا چیز ہے وہ عربی کے اندر لکھا ہوا ہے اگر تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں آپ کے سمجھیں موجود ہے اور اگر آپ یہ پڑھ نہیں سکتے آپ کو یہ عربی سے واقفیت نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے یہ سمجھنا پھر آپ کو پھر علی بات آسے سمجھانا پڑے گا پڑھانا پڑے گا اور لگتے آتھوں یہ قصہ بھی سمجھا دیں مردہ جونئر جیلمی تو کہتا ہے کہ جناب یہ یہ جو ترجمہ ہے نا یہ سارے مولویوں نے غلط کیا ہوئے ترجمہ اصلی تو میں نے کی ہے اور اس کا ویڈیو کا لنکو بھی میں نے شیئر کی ہے وہ دیکھئے اور مجھے بتائیے یہ علمی گفتگو ہو رہی ہے اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ ایک آڈیو لگا دیں اگر آتا ہے تو پڑھ کر سنا دیں ویڈ کیا ہے تسنیہ کیا ہے جمع کیا ہے جمع منتحال جمع کیا ہے یہ پیرے بھئی یہ مشکل سوال ہے تو آپ سے ہو گیا ہے غلطی سے تو اگر نہیں آتا تو ہم خموش ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ بہت قابل عزت ہیں تو ہم آپ کی تحرین نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو اس ویڈیو کے اندر انیس منٹ بیس سیکنڈ کے اوپر یہ میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ آپ چیک کریں یہ میں ویڈیو یہاں پہ چلاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی خاتم النبیین وَعَلَىٰ آلِكَ وَعَصُحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا خَاتَمَ الْمَعْثُومِينَ لَبَّئِكَ 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 بسے تو ہمارے مجموعہ نے تعلیمی جلد کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نیب کا کوئی جلد ہوئی یہ تعلیم جلد ہے آلہ کہتے ہیں نشانی کو جی اسلام علیکہ بھائیہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھائیوں میں سے جاہل کا ابھی چاند سیدن پہلے جو آپ نے فرمایا میر تو وہ کبھی جی بسم اللہ مفتی صاحب بہت مربانی شکریہ آپ نے بہت عالی طریقے سے جواب دیا تحت البحرین اور تحت الجوالین دونوں کتابیں ہی بڑی مطبر ہیں جن سے آپ نے حوالہ دے دیا تو ہمیں سمجھ آگئی شکریہ جی مطرمہ ہم نے تو جواب دے دیا لیکن آپ نے جواب نہیں نہ دیا کہ فابی ایی آلہ ربکمات کو زیبان یہ اس سے مراد نیمتے نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی یہ کہاں پہ لکھا ہے جناب یہ بھی تو ہمیں سمجھائیے جی عزت مہد یہ بھی آپ تحت الجوالین اور تحت البحرین کتابیں جو ہیں ان سے اللہ آپ کو مل جائے گا آپ ان کا مطالعہ ضرور کیجئے شکریہ جی وہاں پہ تلاش کی ہے نہیں ملا یہ تو اب آپ بتائیں گے نا جناب مرزا جونئر جیل میں صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا مطلب ہوتا ہے نشانی یہ سب مولویوں نے ترجمہ غلط ہی کی ہیں تو یہ آپ تلاش کر کے نا جلدی جلدی میر بانی کریں ذرا بتا دیں سمجھا دیں ہمیں یہ ملک پاکستان میں محمد علی جیرمی جتنا پڑا لکھا آدمی مولانا عساق صاحب ہی ہو سکتے ہیں ورنہ کوئی تیسرا آدمی ان کے جوڑ کا نہیں ہے دیکھیں کوئی بات شروع ہوتی ہے نا اس کے اینڈ پہ آتا ہے نا فَبِيَ يَعْلَىٰ اِرَبِّكُمَاتُ قَذِبًا اکتیس طرح تو قرآن میں بھی آیا نا جنت کی آیات کے بعد بھی آیا ویسے تو ہمارے علماء نے ترجمہ غلط کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یہ ترجمہ غلط ہے آلہ کہتے ہیں نشانی کو وہ جنت بھی ہو سکتی ہے جہنم بھی ہو سکتی ہے اور فیزیکل فینامین آف نیچر بھی ہو سکتے ہیں ملک پاکستان میں محمد علی جرمی جتنا پڑا لکھا آدمی مولانا عصاق صاحب ہی ہو سکتے ہیں ورنہ کوئی تیسرا آدمی ان کے جوڑ کا نہیں ہے میرے محترم ایک کتاب کا آپ نے حوالہ بتا دیا دو کتابوں کا میں نے بتا دیا اب تینوں کتابیں پڑھیں گے تو پتا چل جائے گا اگر فید بھی آپ کو نہ پتا چلا تو قرآن پاک سے اس کا محنہ ڈھونڈ لینا فَذْكُرُوا عَلَى اللَّهِ یہ غلبن سورہ عراف کی حیطیں مبارکہ ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی مفتی مبشر رضا قادری صاحب کلو لفظِ علاہ دا مینہ پوچھے انہا جا کے جواب دے دے بجائے انہا کہا جی مرزے جیل بھی نہیں کلنا دے جواب دےو تُسی صاحب آکھو یارے مشکل سوال نہ دے جواب میرے کلو نہ پوچھیا کرو لفظِ علاہ دا مینہ نہیں عمدہ علاہ دا مینہ عمدہ نہیں دے اگلی اگر اللہ پوچھ دینے مفتی صاحب مزاق نہ کریا کرو تُسی یہ نہیں کرو میں تو انہا ڈریس دے نا کاری سلیم چشتی مقت میں دیو باندے بہت بڑے عالم دین ہیں انہا کل جا کے تُسی عربی صرف و ناب دو کتابہ پڑھ لو جی جی جنابِ محترم آپ کے مرزا جونئر جیلمی صاحب فرماتے ہیں کہ علاہ کا مطلب ہوتا ہے نشانی اور علماء نے ترجمے غلط کیے ہیں اب آپ مان رہے ہیں مرزا جونئر جیلمی کو پاکستان کا سب سے بڑا عالم تو اب آپ ثابت کریں گے کیونکہ وہ تو ہمارے ہتھے چڑھتا کونی ہے تو ہمارے ہتھے آپ چڑھیں تو جو ان کو عالم بنا رہے ہیں ان کو عالم کی سیٹ پر بٹھا رہے ہیں تو اب آپ ہی جواب دیں گے اس کے اور جواب دے آپ ہیں اور یہ موضوع آپ نے چھیڑا ہے تو آپ ہی اس کو انجام تک پچھائیں گے دلائل کے ساتھ تفاصیل سے اس کا ترجمہ دکھائیے علاہ کا نشانی اور نعمتِ ترجمہ غلط ثابت کیجئے لغت بھی چلے گی لغات سے بھی آپ نعمت کا ترجمہ غلط ثابت کرنے اور علاہ کا ترجمہ نشانی ثابت کرنے یہ دو کام آپ کر سکتے ہیں مجھے آپ کا جواب کا انتظار رہے گا شکریہ جی انشاءاللہ جمعہ والے دن جو ہے نا جمعہ پڑھنے کے بعد آپ تشریف لے آئیں تو آپ سے میں بات کرتا ہوں اب جمعہ کا تیم ہو گیا ہے بہت والے دن ہم نے تو کبھی پڑھا نہیں ہم جمعہ کوئی پڑھتے ہیں تو اس لیے ابھی تقریباً ڈیڑھ بجے ہمارے علامہ صاحب جماعت کرا دیں گے اس کے بعد آپ سے ہم بات کریں گے اللہ آپ کا حاملہ سے شکریہ آگئی جان شکنجے اندر تیجیوں ورنے وچکنہ رو نکہ ہن رو محمد جے رمیتے منہ ایڈمن صاحب کے گزارش کرنے ہیں کہ مفتی مبشر رضا قادری صاحب نال میرا یا شباز مہدی نا مناظرہ کرا دے ہو یہ اسی لفظ علاہ دے گھر کر لیٹے ہیں جلو اسی مولوی نہیں مہد شباز مہدی مولویان نے یارتے ہیں کاری سلیم چسٹی سادہ شہزادہ دے ہے نا اسی جنا مفتی مبشر رضا مناظرہ کرنا چاہنے اسی بھی کاری سلیم چسٹی کو روالے پوچھ پوچھ کے دے مفتی مبشر رضا پھالا آگے بھی پوچھ کے گلہ دست دے نا کیسی بہکی بہکی باتیں شروع کر دیں گے بودھ کے دن ہم پڑھتے نہیں تو جمعہ کو ہم پڑھتے ہیں کیا پڑھتے نہیں بودھ کو کیا بودھ کو جمعہ پڑھتے ہیں کہ آپ کیسی جی بہو غریب ایک مسوم آنا چھوٹا سا سوال کی ہے آپ نے وہ پانی میں مدانی ڈال دی ہے محترم مجھے چھوٹا سا سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں صرف دو ہی مولوی ہیں اور تو گے بارڈ میں کچھ بھی نہیں وہ ہی کہا دیا نہیں مردائی بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ایک مردہ جونئر کی علمی یا ایک مولوی صاحب ہیں تو بھائی جب وہ یہ ہے تو ٹھیک ہے آپ نے تو فالو کر لیا ہم تو نہیں فالو کرتے ان کو ہم تو ان کو ٹھوٹو بھی نہیں سمجھتے کچھ بھی نہیں سمجھتے تو جب آپ سمجھتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب علا کا مطلب ہوتا نشان نہیں تو ثابت کیجئے یہ گو اور یہ میدان رولے کس چیز کی ہیں میں نے تو آپ کو چیلنج دیجئے کہ لائیں دنیا کی کسی ایک تفسیر سے اس کا ترجمہ کسی لوگوں سے ثابت کیجئے جی جناب بڑے بڑے علماء اور مہان علماء کے آپ نام لے رہے ہیں یہ سارے علماء ہی جناب میرے سروں کا تاج ہیں میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں تو برحال میں تو آپ کا بھی طالب علم بننے کو تیار ہوں اگر آپ کچھ تھوڑا سا قدم بڑھائیں گے ہمیں سمجھا دیں گے ابھی تک تو کوئی شہ مجھے نظر نہیں آ رہی سمجھائی کہ نہیں تو دیکھیں آپ جب مردہ جونئر جیلمی کو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ سب سے بڑے علمی وہ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تو ہے آپ کا دعویٰ اب اس کی دلیل بھی تو کوئی چاہیے یہ دیکھ لیں اسی وجہ سے تو مردہ قادیانی کو مردہ جونئر جیلمی آن کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جی قادیانیوں کو یہود انسارہ سے بدتر تو نہ نہ کہو نہ مطلب کیا ہوا اب نتیجہ کیا نکلا مردہ قنام قادیانی کی حمایت کرتا ہے مردہ جونئر جیلمی اور مردہ جونئر جیلمی کی حمایت کریں آپ یہ صغرہ اور قبرہ ملا کے اس کا نتیجہ آپ خود اخذ کر سکتے ہیں شکریہ یہ ملک پاکستان میں محمد علی جیلمی جتنا پڑا لکھا آدمی مولانا عصاق صاحب بھی ہو سکتے ہیں ورنہ کوئی تیسرا آدمی ان کے جوڑ کا نہیں ہے اسلام رہا اور ملوانا صاحب تسی بھی کتے سنگ پسال بھی ملوانا تسی مفتی ہو چاچے ساڈه آل دے سیکھ بندیاں آل بندیاں کنی آر حال بندی گرو چاچے شاہ نواز تسی شاہ تعال بھی جان دے یو جان دے اور چھوڑو چاچے تسی سون کر تسوڑے توسی اینا کھلانو کرو اگنور کتے سیمپس آیا جی چاچے شاہ نواز چاچے شاہ نواز نالتا توسی اینا کتے چاچہ شاہ نواز اور میرے جی بنجھے اسی کتے ہیں اگنور کرو اینا کھلانو او میں کیا انہیں مفتی شباز میں دی آجندہ گروف پہ اتقال کر لئے دیا نہیں جی مجھے تو نہیں پتا یہ تو مجھے کوئی بہت بڑے مہان کوئی مفتی اور عالم فاضل سکالر مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے کیا ہے باتیں تو یہ اتنی بڑی بڑی اسمانوں کو چھو رہی ہیں ان کی چاچا جی کی تو مجھے تو نہیں پتا یہ چاچا جی ہیں آپ کے بات تو یہ ہے کہ بات تو اصولی ہے مردہ جونئر جیلیمی کو یہ کہہ رہے ہیں جی یہ آسمان کا کنگرہ پاکستان میں آئی ہے ایک مولوی یہی بچا ہے بس یا مولوی ساکھ بچ گئے بقیات سارے گئے باڑ میں تو میں نے پھر کہا جی آپ مجھے جواب دے دیں وہ کہتا ہے علاقہ مطلب ہوتا ہے نشان سارے مولویوں نے ترجمہ کی ہے غلط تو آپ جواب دے دیں اب ہو گئے ہیں پتہ نہیں جمعہ پڑھنے کہہ رہے ہیں جمعہ کے بعد میں مولوی صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں چاچا جی جب بندے کے اندر اتنی علمیت نہ ہو تو نہیں نہ بڑی بڑی چھوڑ تھا پھر جب بس جاتے ہیں یہ لوگ قادیانی بھی اور مرضائی بھی تو بس پھر چھوڑنے شروع کر دیتے ہیں چھڑو جی چھڑو جی مٹی پا جی مٹی پا مٹی کیوں پائے مرزا جونئر جیلمی اور مرزا سینئر کاد یعنی ایک ہی ہے ہمارے نظریک بس بات ختم ہے ہاں جو بھی ان دونوں کو آن کرے گا ان کی حمایت کرے گا اس کو پھر ایک ہی گنٹی شمار میں ہم رکھتے ہیں بس بات ختم ہے جی شانواز صاحب تف سام دے گوں ٹو سی سر مکتی مبشت صامنا لگیئے ہو ٹو کاریسلین صاحب بھی جڑے گنا ہو ہی نا دے او ہی نا پولیز سکھ دے جے تسوہ کڈننال سنگ بسالے میں ٹو جد گالے نو ایک سیپ کاریا کرو چلو اونا نو نہیں سمیلہ لگ رہی تو سی بہتھاری تو ڈیون ہے سنیے کال بات ہے تو سیدھا چھڑے ہو جو جی اب وہ تو چلے گے میدان سے شاہ نواز صاحب اور شاہ نواز صاحب کون ہے وہ میں ابھی آکتہ عرف کرواتا ہوں ان کا یوٹیوب کے جنی منی شخصیت ہیں یہ اور بہت بڑے یہ پیر صاحب اور بہت بڑی یہ شہ ہے وہ میں بعد میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اب وہ میدان میں کود کے آئے ہیں انقلاب کھکھر صاحب یہ رافضی میاں ہیں اور یہ کچھ سکین سینڈ کر رہے ہیں سکین پہلے ملاحظہ کر لی تفسیر مودود دی اچھا جی یہ اگلا سکین یہ بھی انہوں نے کوئی سکین سینڈ کی ہے اچھا جی چلیں جی کہتے ہیں اللہ نیمتوں کے معنوں میں سیرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا یہ انقلاب کھکھر صاحب کہہ رہے ہیں اللہ سیرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا نیمتوں کے معنے میں یہ خالد بھائی کی آڈیو تمہیں کی گالت تسی کرنی مفتی شہباز تسی کی گالت کرنی ہے چاچا آرے گیڑا سینگو سالان ہے وہ مفتی نے نا دنکو پتہ میرے انہ کے تنکنی میں اللہ بہتنے چاچا میرے ان آمدی کونی کیوں میں مفتی رہے ہیں اسی شیعہ لوگوں سارے جتنے شیعہ ہو تو اسی مفتی مرزے جیر میں پسند کرتے ہو سیدھی سیدھی گال ہے مفتی صاحب جیرے نے وہ پتہ مرزے جیر میں دیتے ازلی دشمن میں ہیں وہ تو ادھنا بلکو نہ دبنا ہے یہ قائدیم نہ دے جیرے وہ ادھنا اکسلاف ہے پڑا کہ ہمیں صحیح گال ہے وہ انہوں علم دکلہ ہے کو نہیں ادھر کولا نے معلومات مرزا جی علمی کولا نے معلومات وہ علمی بندات نہیں ہے وہ کہتا ہم علمی کتابی وہ نہیں ہے دیکھو میں خود اعلی دیسا مفتی صاحب جیلوی نے لیکن وہ مفتی صاحب علمی بندے نہیں وہ کوئی علم ہے تو یہ اکسلاف کہا سکتے ہو لیکن علمی بنے تو مفتی صاحب نے نہ جی محترم انقلاب خکر صاحب آپ کہہ رہے ہیں اللہ نعمتوں کے معنی میں سرے سے استعمال نہیں ہوتا اچھا ٹھیک ہو گیا مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں آڈیو میں بتائیے گا یہ میری تھوڑی سی اردو کمزور ہے اور یہ ذرا بتا دیں میرے با نہیں کریں آڈیو میں تو کیا یہ مرزا جونئر جیلوی صاحب تو پھر ٹھیک فرما رہے ہیں اوپر ان کی ویڈیو کلپ موجود ہے آپ ذرا ایک عدد آڈیو میں بتا دیں کہ مرزا جونئر جیلوی بلکل ٹھیک فرما رہا ہے اور آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں اور جناب یہ ترجمہ جو اس نے بتایا بلکل ٹھیک بتایا اگلی بات میں بعد میں کرتا ہوں جب آپ کی آڈیو آئے گی شکریہ اوہ تیری خیر خالد بھائی اے بندہ جڑاوے رافضی ہے اوہ تو آڈیا خیرہ یہ دنوہ کٹھا کھول گئے یہ میں بھی کیا انتظار پہ ہے کیوں مرزا جونئر جیلوی بھی دی ہے پچے پچے ہمیں کر دینے پہ اور رافضی تے سارے کر دینے مرزا جونئر جیلوی بھی دی ہما ہے تو آن دینے بڑا وڈا مول گئے ہوئے ہوئے دنگا دا اچھا چلو انہوں اتار لیا انہوں نے سائد تھے بس اے دا مطلب ہے کہ کل کلیر ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا بس انہوں نے اگلی کانی شروع ہو گئی یہ تھے پھر گروپ دے ویچ جی سلام علیکم پیارے بھائی مفتی صاحب دیکھیں میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا یہ آغاں مدودی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے جو کچھ لکھا ہے مدودی صاحب نے لکھا ہے حوالہ میں نے لگا دیا ہے میرا محترم دونوں حوالے لگائے ہیں آپ ان حوالوں کو چلو جی یہ انقلاب خکر صاحب نے مدودی میاں کو آغاں بنا دیا ہے آغاں مدودی تو یہ سننے جناب کو صبر سکون اور عمر شانتی سے پڑ لیں اگر اس کے بعد اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو جناب بتائیں اس کے لئے بھی ہم حوالہ لگا دیں گے نو پرابلم جزاکم اللہ خیران جل شانواز دی ویڈیو لگی ہے ساڑے بزرگ نے شانواز چال ایوی تھوڑی سون گروپ دے میمبر سنن شانواز صاحب کی کہہ رہے ہیں یہ جو ویڈیو انہوں نے سینڈ کی ہے وہ مجھ سے ٹلیٹ ہو گئی ہے لیکن وہ نیچے ایک قادیانی نے وہ ویڈیو دوبارہ لگائی ہے وہ میں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں تو بہرحال یہ ویڈیو اصل میں بڑی قیمتی ہے جس کا مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ شانواز صاحب کی یہ ویڈیو دیکھئی ہے وہ میں سب دوستوں کو بعد میں سنا سا ہوں جی مکتی صاحب اسلام علیکم اثر ہوتے ایک ویڈیو لگی ہے اگر ایک ہو چاچے شانواز دیئے تو وہ بیان کر رہے ہیں چاچہ شانواز صاحب جناب نہیں مدودی کو کون مانتا ہے مدودی کوئی کیا وہ علیم تھوڑی تجاہل آدمی تھا تو آپ لے کے یہ پہلی صدی اجری دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں نومی دسویں چاہے وہ شیعہ سکالر ہو یا سنی سکالر ہو کسی کوئی تفسیر ہو کسی نے کوئی ترجمہ کیا ہو کوئی بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہ کیا ہوا جی مدودی صاحب لیلو جی مدودی کیا چیز ہے جی میرے محترم میرے پیارے بھائی آپ سب کو جہل کہہ دیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میں نے حوالہ شیعہ کتب کا لگایا تو آپ کہہ دیں کہ جناب شیعہ کتب کا کیا وہ مدودی صاحب جو تھے نہیں مانتے تھے آپ کے درم کو مدودی صاحب شیعہ تھے یار کچھ سوچ کر مفتی صاحب بات کیا کرو بچوں والی بات نہ کرو جی ان کو کون مانتا ہے نہ مانے اس نے ایسے تفسیر لکھ دی ہے ان کی تفسیر کتنی مشہور ہے آپ کو پتا ہے نا ایسے بچوں والی بات نہ کیا کریں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سرے سے شروع استعمال ہی نہیں ہوتا اوپر وہ ساری ڈیٹیل بھی اتا رہے ہیں آپ پھر بھی ضد کر رہے ہیں آپ کی مرضی ہے جناب ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی محترم انقلاب کوکر صاحب آپ سے تو ہم اور ہم سے آپ ابھی واقف ہوئے ہیں ہم عرصہ پتیس سات سے سوشل میڈیا پا رہے ہیں پالٹاک کی دنیا سے سمجھے ہی کہ نہیں اس وقت کہ ہمارا موقع یہ ہے جو ابھی میں ارض کر رہا ہوں یہ مدودی یا جوید گامدی ان کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا میں نے ایک اصولی بات کی ہے شیعہ عالم کی اگر کوئی تفسیر ہے تو وہ لے ہیں سنی عالم کی کوئی تفسیر ہے تو وہ لے ہیں پہلی دس کم پہلی دس صلیح ہجریوں کے اندر سے بات ختم ہوتی ہے یہ قادر یعنی مرضی مربی عوان صاحب لکھتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ سنی مذہب کے مفتی اپنے چینل پر مختلف لوگوں کو مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں لیکن شیعہ مومنین کو چیلنج دینے سے کتراتے ہیں اس کا جواب میں نے نیچے دی ہے وہ آپ کو بعد میں سناتا ہوں پہلے یہ انقلاب خوکر صاحب اور خالق صاحب کی آڈیو سن لی جی میرے بہترم میرے پیارے بھائی آپ نہ مانے ہم نے کب آپ پر جبر کیا ہے ہم نے تو آپ کے گھر کا حوالہ دیا ہے آپ حوالہ لگا دیں کہ صرف آلاج جو ہے وہ ایک مانے کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ لگا دیں حوالہ آپ محدود کر رہے ہیں آلاج کو میرے پیارے بھائی آلاج تو بہت وسط والا لفظ ہے اس کو تو کئی علماء نے لکھا ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں ایسے کہہ رہے ہیں اندھے نا وہ کوئی نہیں مل گا یہ سارے راف سیجے جتنے ہی ہے اندھے اندھے میں کہنا ہے یہ گروہ جو مرد تیزن سال میں رہا ہوا میں تھے دو ساتھ چھٹی رکھا ہے ایتھے نا بڑے عجیب جیب لوگ انہیں لہن دیا ہے میں نے امیت گروہ نے لکھ رہا کہ یہ سارے راف سیجے کچھ کہیں دے میں سننی یا کوئی میں لے سنن تا چھپے دے چھپے دے میں پیس شیئر نے مریض چیئے دینا نے اندھے نے اور مجیدان پھر تھوڑی توکا شکا تھے انہوں سے لگے رہے میں نے یہ سارے راف سیجے جی جی بلکل آپ نے صحیح درست سنایا کہ ہم مرزا غلام کا دیانی مرزا سینئر اور مرزا جونئر یا ان دونوں کی حمایت اور فالوک ان کو کرنے والے ان سے ڈیویٹس کرتے ہیں ہم بریلوی ڈیو بندی وابی شیعہ سے ڈی بیٹ نہیں کرتے ہم مسلکہ کی جناب یہاں پر ہمارے نظریک تو یہ سارے مسلمان ہیں سارے مسلمان ہیں ہمارے نظریک یہ فرقے نہیں ہیں اس کے اوپر بھی میری ویڈیو مکمل آ چکہ یہ مفصل سمجھائی کہ نہیں یہ ہماری چیزیں تو ساری واضح ہیں ہمارے نظریک سارے یہ بھائیں ہیں آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلاف واضح دیں بس بات ختم ہے مدودی صاحب جماعت سلامی دنے مفتی صاحب بریلوی مسلک نہ تلق رکھ رکھ لے اور کتاب انہوں نے ہوا لاغا کیڑی انہوں میں سے اجتے ہوئے مدودی صاحب انہوں میں سے اجتے کرم آلے ہو کے ہو گیا جو کتے ہو گئے ہو آر بندے نے پچھانا کروں لے اہلے تسی تشیع ہو کہ میں اہلے بھی اس دی کتاب ٹاڈیتے اولادہ ٹاڈیتے اجتے پیج کروں تو تسی منہوں نے کتاب پیادیت ہے اجت پیادی کتاب ہے مدودی صاحب نہیں پیادے دے گا اسے کوئی کتاب اجت نہیں ہے نہیں کوئی مفتی صاحب اسے جی میرے محترم خالص صاحب پہلے تو اپنے گھر کی تلاشی لیجئے آپ لوگوں کی یتیمی پر ہم ماتم کریں رویں کیا کریں کہ آپ پہلے حدیث ہیں آپ غیر مقلد ہیں آپ نہیں مانتے چستیوں کو بریلویوں کو امام ابو عنیفہ کو نہیں مانتے اور کاری صاحب جو ہے وہ آپ لوگوں کو غیر مقلدین کو نہیں مانتا پہلے اپنے آپ کو تو مسلمان ثابت کر لیں راف سی دوسروں کو بعد میں کہنا پہلے گھر کی تلاشی لے لیا کرو اس کے بعد بات کیا کرو اگر کیا آپ امام ابو عنیفہ کو مانتے ہیں تو پھر غیر مقلد کیوں آپ کہہ لواتے ہیں خالد بھئی ٹینشن کوئی نہیں ہے دیکھتے جائیں بنتا کیا ہے بہت سے شیعہ سکالرز زیادی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں سمجھے ہی کہ نہیں تو یہ اس نہ شریف وغیرہ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹینشن کوئی بات ہی کرنی ہے نا ہم نے ہم نے کونسلٹ آئی جگڑا کرنے دلیل سے بات کریں کہ تو ٹھیک ہے تو جو بدقلامی کریں کہ وہ بھی ساری دنیا کے سامنے آجے گی کہ بھئی اگلے بندے کے پاس دلیل نہیں تھی اس نے بدقلامی پہ آگیا ہے وہ ساری دنیا کو پتا چل جائے گا بس تو ہم ایک اصولی بات ہم سے کر رہے ہیں نا کہ بھئی لے کیا ہو دلیل جی میرے پیارے بھائی خالد صاحب بات حجت کی نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے اصل لفظ کی تلاش میں ٹھیک ہے علم مومن کی گم شدہ میرا سے سرکار دو علم کی حدیث ہے جہاں سے ملے اس کو وصول فرمالو بات آلہ کی ہو رہی ہے کہ آلہ کیا ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے یا لفظ وصت رکھتا ہے تو آپ یہ بتائیں نا کہ آلہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کتاب کس کی ہے یہ دیکھیں کہ قرآن مجید پر تو سب امان رکھتے ہیں نا قرآن مجید کے تفسیر کون بدل سکتا ہے جو کر کرے گا وہ اپنی قبر میں بھرے گا لفظ اعلہ جو ہے وہ معنی وصت رکھتا ہے موسیقی صاحب ہے اوان دی ٹوانو داستان گا تو سینے انہوں نے یہ جانتے ہونے اے بڑا 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 پہ روپیاں جے اے اوان نام دی آئی ڈی لہتا ہوئی دی اسانی نام دی لہتا ہوئی دی ملک نام دی لہتا ہوئی دی ایکی دے بیڈ کاغ ایتی دے گوڈ کاغ اے اچھا بنی آئی دا ٹوانی بڑیاں تریفہ کرے گا بڑا 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 روپیاں جے دو نمبریاں جے کنیڈاؤں زیب ہیں اے کوئی سائیس ہوئی آیا جی ماتم ہی کریں تو آپ بہتر ہے ماتم ہی آپ کے مقدر میں ہے تو ماتم بعد میں کریے گا پہلے تو ابھی وہ حوالہ لائیے نا جی پہلی صدی ہجری دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹویں نومی دسویں صدی ہجری کے کوئی شیعہ سکالر یا سنیس کالر کی تفسیر کا ترجمہ علاقہ اس نے نشانی کیا اس نے کہا نیمت ترجمہ غلط ہے لیکن یہ گوھر یہ میدان ماتم بعد میں کریے گا آپ کس کے چیز پر ماتم کریں آپ کو اڑے پر ماتم کریں وہی اچھا ہے آپ آپ پر ماتم نہ کریں آپ ماتم کے خلاف ہے نا آپ ماتم کرتے ہی نہیں آپ کس کس چیز پر ماتم کریں مفتی صاحب بالکلو مقلد ہے میں کہاں مقلد ہوں کس بے فکوف نے آپ کو کہا ہے کہ میں ابو امام ابو نیٹھا کو نہیں مانتا جائے اہلی حدیث نہیں مانتے اہلی حدیث ان کے وہ قلد نہیں ہیں باقی وہ تمام اماموں کو مانتے ہیں اہلی حدیث ٹھیک ہے تو یہ آپ ماتم ماتم تو آپ کا شوق ہے آپ ہر چیز پر ماتم کریں مکھی مالجے اس پر بھی ماتم کریں جی خالد بھائی میں سب سمجھتا ہوں اس گروپ کا مزاج بھی سمجھتا ہوں یہاں کے لوگوں کو بھی سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کی بیس ہے قادیانیت اور قادیانیت سے یہ کنورٹ ہوئے ایتھیزم کی طرف مذہب ویزار طبقہ ہے یہ اور یہ جو ملہدین یہ ایسی کرتی ہیں جو کہ قادیانیت مردیت سے یہ کنورٹ ہوتے ہیں الہادیت کی طرف تو ان کے سارے ڈرامے میں سمجھتا ہوں سب سمجھتا ہوں لیکن ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہمیں تو دلیل کا جواب دلیل سے بس دوسری کوئی بات کرنی نہیں ہم نے ہم غیر مقلد اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم ان کے مثلا ہر بات کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں نا مقلد ہے مام و بنیفا کی وہ فقہ کو مانتے ہیں انس پہ عمل کرتے ہیں ہم مام و بنیفا کی فقہ پہ مکمل عمل نہیں کرتے مثلا آگے طور پہ ہم ہر بات کے پابند نہیں ہیں ان کے زیادہ امام تو مام شافی کے بھی نہیں ہے کسی کے بھی مام کے مقلد نہیں ہے بس یہ بات ہے اور مقلد انہوں فرض بھی نہیں ہے جی میرے بہترم مفتی صاحب آپ ماتم سے جلتے ہیں جلتے رہیں گے اللہ آپ کو جلاتا رہے ایسی طرح تو آپ کا مقدر ہی ایسا ہے دیکھیں حوالہ میں نے لگا دیئے ہیں تو آپ ان حوالوں کو پڑھیں اور پہلے یہ ثابت کریں کہ آلہ ایک مانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آلہ جو ہے وہ یہ وسط نہیں رکھتا یہ وسط سے خالی ہے آئے نہ سیدھے راستے پر جناب ایسے ادھر بھونگیاں مانگیاں نہ مارے ہیں شکریہ محترم آپ کا عقیدہ تو یہی ہے کہ غیر مقلد ہونا فرض نہیں ہے کیا سنی بھی بریلوی بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ تقلید فرض نہیں ہے پوچھئے گا ذرا مفتی صاحب سے ہمیں طرف سے کہہ رہے ہیں نا ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیں نا کیا کہا ہے آپ نے امام عمر رضا خان بریلوی کے بارے میں علی حدیث کا کیا نظر ہی ہے بتائیں ذرا ہم کیوں جلیں جی ہم کیوں جلیں آپ جلیں کہ جلنا جلنا ماتم نہیں ہوتا کیا جلنے ہی تو ماتم وہ کولیں جلا کے اس کے اوپر ننگا باغ نا تو جلیں آپ لوگ جلیں اور وہ کوئی لوگ کو سر کے اوپر بھی ڈالیں ماشاءاللہ تو جڑے تھوڑے جڑے رہ جانا بچ جاندے انہوں موہ پھاک لے آجے وہ بھی ماتم ہے جی تو وہ آپ کریں آپ کوئی نصیب ہے ہم سے دور ہی رکھیں یہ جلنے جلانے مرنے مرانے آپ ابھی میر بانی کیجئے یہ جواب دیجئے بس مسئول مانا جو کیے تو بار 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 کو میں نے نہیں کرنی ابھی جمعہ کا بٹائے میں جمعہ کے لیے بھی نکھر رہا ہوں تو ٹپ ٹپ کرتے رہیں بیٹھ کے حوالہ ہے کوئی تو لے ہیں بکایا آڈیو پہ آڈیو سینڈ کرنی وہ آپ کا کام ہے میں دیکھ رہا ہوں کب سے جی دوستو کی جمعہ سے ہوکے میں جب آیا ہوں تو وہ آڈیو 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 کی لین لگی ہوئی ہے بس بات بیچ میں کوئی دلیل نہیں کوئی کچھ نہیں لیکن میں نے شاہ نواز کی وہ ویڈیو دکھانی ہے نیکے وہ کاد یعنی مرضی مربی نے سینڈ کی ہے یہ شاہ نواز کون ہے آئیے جی ہم آپ کو شاہ نواز کا بھی تعرف کروائیں کہ جو کہ ابھی مردہ جونئر جیل می کی حمایت کر رہا تھا اس کو فانو کر رہا تھا یہ شباز میڈی کی دو چار آڈیو آئینی یہ درست ہوئی اسلام علیکم سب دوست کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے کوئی ناشتہ بغیرہ ہے یہ لیں جی او میرے پیارے بھائی یہ ہے کاد یعنی مرضی اوان نے یہ ویڈیو سینڈ کی یہ شاہ نواز کی آئیے جی یہ درہ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو کی ہے جی پیر صاحب سے سوال ہے کہ کیا حضرت عمر حضرت ابوبکر حضرت عثمان نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شرکت کی تھی تو وہ لکھا ہوا آپ کو بتا سکتا یہ دیکھو جامل احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عمر حضرت آجائے یار میں ویڈیو آگے مزید نہیں سنا سکتا کہیں سٹرائک وغیرہ کوئی نہ آجے تو اچھا جی یہ تھا وہ شاہ نواز اور یہ شاہ نواز اس ویڈیو کے اندر کیا کہہ رہا ہے وہ والی بات کہہ رہا ہے کہ جو رافضیوں کا عقیدہ ہے اور مرزِ غلام کا عدیانی کا عقیدہ ہے یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر تمام صحابہ کے خلاف یہ بکواس کر رہے ہیں جی ہاں اب خالد بھائی نے مجھے ایک آڈیو سنڈ کی ہے وہ میں ذرا آپ کو سنانا چاہتا ہوں کاشا چودری جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی استاد مطرم جی جی استاد مطرم اتنی ہے جی تھی لیکن ڈیوائیسیز ناٹ کونیکٹیڈ آ رہے ہیں بندے لومے کال چکینجلا آچھا کی آرشا اسلام علیکم مفتی صاحب میں کچھ سنیا نے میں سن لیا نا اے بلکل بڑا جائل بندہ ہے ادھر مطلعہ کنجی ضرورت نے میں رکھا رکھا سیاں اے پیر بنے ہیں ہے کھاری ہے ساڑے نا کھاریاں دنال پڑا 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 ہے منڈی باگ دینچ اتھرے رہے ہیں انڈی بی کے بیچ دربار سے جالی پیر ہے کبھنوں بہت سے اور یہ مریدوں نے لوٹ دے میں نا پیر ہے چاچا وہ پیر ہے کوئی ہے سو پنجاسی نبی حال امر سو تے بلکل جائل بندہ ہے اے سنت بنے ہیں تے اے شیع ہے لیکن کیونکہ ادھر مرید جتنے پہلے سنت نے تے اے انہوں نے بس انہوں نے ظاہر نہیں کرتا اے اندروں نڈی میں پرسنٹ شیع ہے ایک پرسنٹ نے سنی ہے انتے ادھر طرف ہے شاہر نواز اے بلکل بلکل جائل بندہ ہے اسی گروہ میں جائل بندے نے بلکل گال نہیں کرنے تو اسی مفتیوں پہ ڈھا لیا بہت اوپر ہے تے اے تے اسی گلی شاہ بندے نے انہوں نے بلکل اسی گال نہیں کرنے ٹھیک ہے کسی آلی کرنا تے اگنور کر دیتی باس اوپے کہتا ہے کہ میں جمعہ دو بازہ پتہ نہیں کرنا میرے نا گال کر رہا ہوتا ہے میرے پیران صاحب چلو جی کانی گئی موق تک اللہ گیار ٹھوک جی کاشیف چودری ابھی کالے ہم لے لیتے ہیں اور لنک یہ میں نے کر دی ہے آج کے لیے اتنی کافی ہے جی کاشیف بات کی اسلام علیکم ورحمت اللہ بات تو میرے پاس کوئی نہیں ہے میں صرف ایک گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ آپ جب ایک یا دو دن تشریف نہیں لاتے تو پریشانی شروع ہو جاتی ہے میرے علاوہ تمام جو دوست روز سنتے ہیں آپ کو تو ایک چھوٹی سی عرض اور ایک گزارش ہے آپ سے کہ اگر سب کو آپ فردن فردن نہیں بتا سکتے تو کسی ایک جو ساتھی زیادہ روزانہ آنے والے ہیں ان کو بتا دیا کریں کہ جی آج کی اسٹریم نہیں ہوگی میں مسروف ہوں تاکہ یہ سب ساتھی پھر دوسری سٹریموں میں جا کے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہوا آج استاج کیوں نہیں آئے تو ظاہر ہے جس طرح ہم پریشان ہوتے ہیں اس طرح یہ ساتھی بھی پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ میرے گزارش اصل کاشف میں وہاں فقیرانہ مزاج درویشانہ تھے صوفیانہ تھے کیڑا مزاج ہے او والا اپنا صافتہ ہے اسی کوئی اسی عزاد بندے ہیں کس سے دے کوئی غلام ہے ہی نہیں ہتاکہ اپنے چینل دے بھی غلام نہیں ہی سمجھے ہی نہیں رولے نے بیچ رولے نے بڑے بڑے میں بالکل ازاد آتی میں میری طبیعت یہ یہ نا آواز آ رہی ہے کوئی نیٹ لگ دائے کوئی کمزور ہو رہی ہے نہیں نہیں اس طرح جی آواز آ رہی ہے ان سانوی دے تو اڈنال محبت ہے نا ہاں اچھا گزارش ہے کہ میں اتنا آزاد آدمی یہاں کہ میں کسی دے ماں تحت کام نہیں کر سکتا بڑی گیاں بڑی گیاں جناب بڑے مدرسیاں دے بچ میں پڑا ہے تے کھول کھلا آتی پڑا ہے تے کسی دی ماں تحتی قبولی بدا نہیں کی چکر کی تے ایسے وجہ تو میں نائی مسجد دے بچ چال سکنا نائی کسی مدرسے چل سکنا کیونکہ میں آزاد آتا ہوں ان گل سمجھا ہی تے پبندیاں جیڑ گیاں پبندی پبند ہو کے میرے کل میں آزاد یا آدمی یہ میرے کل ہونتا ہی نہیں اب میرا چینل بھی یہ ٹیم دیتا ہے جی نو بجے وہ پتہ نہیں کہیں جب میں اپنی جان نو کھیچت رو کے نائی دیتے لیک کیا نو بجے کئی واریان جو میں میرے کل آئے ہی نہیں جانتا ہوں میں کہتھڑو یہ تو بات یہ ہے کہ آہ چوبیس گھنٹے کاشیف یہ تو جو ملی اس طرف رہتی ہے کہ میں اپنے آپ کے اوپر سوچتا ہوں کہ یار مبشر شاہ صبح وہ آنکھ کھولتے ہیں رات سوتے تک میں نے آج کیا کیا کی ہے میں اپنا احتساب کرتا ہوں میری عادت ہے پرانی عادت ہے پرانی بچپن سے یہ میری عادت ہے میں نے آج کیا کی ہے کتنے اللہ کو راضی کرنے والے کام کی ہیں کتنے مطلب اللہ کو راضی کرنے والے کی ہیں تو عمومی یہ ہوتا ہے کہ گناہگاری دیادار نظر آتی ہے وہ ابھی جو میں اپنے موں میں یہ مٹھو بن رہا تھا صوفی تو وہ کم نظر آتی ہے نیکیاں کم نظر آتی ہیں بدیاں دیادار نظر آتی ہیں اچھا اب کیا ہوتا ہے صبح اٹھتا ہوں میں شام سونے تک مقالماتی مقالماتی مقالمات ایک پل ہوتا ہے نا ایک پل وہ میری زندگی میں ہے ہی نہیں میں دیکھتا ہوں یار آج میں نے کیا 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 ہے صبح اٹھا مقالماتی مقالمات مقالماتی دشمن آنے اسلام کو جواب آتی جواب آتی جواب آتی جواب آتی کوئی پچاس قسم کے گروپ ہیں ان کے اندر ایتھییسٹ ہیں دیریئے ہیں اگناسٹک ہیں کرسچنز ہیں ہندوز ہیں سکس ہیں کادیانیز ہیں مرزا جونئر جیلمیز ہیں مرضیز سب کو جوا پھر دلائل تلاش کرنا اب یہی دیکھ لیں ایک حوالہ بیچ میں وہ گیپ ہے کافی گیپ ہے وہ جو گیپ ہے نا وہ حوالہ کلاش کر رہا تھا میں حوالہ بنانا اس کو سکین اس کو ہائی لیٹ کرنا جلدی جلدی آگے سینڈ کرنا یہ بڑا کام ہے یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے آپ کو تو ایسے دکھا دیا جاتا ہے اس میں بساوقات گھنٹوں لگ جاتی ہے کہ حوالے لے یہ کام میں کرتا ہوں اچھا پھر مجھے بار بار یہ جو چیز تنگ کر رہی ہے آج کل آج یہ بہت زیادہ ہی ہے میں کہتا ہوں یار یہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے کس کام میں لگا جی ہے نہیں میں کوئی غلط تو نہیں کر رہا پھر جب یہ آتا ہے وسوسہ تو فوری طور پہ تو وہ جو در جاتی ہے کہ یہی کام تو ہمارے سارے علماء کر رہے ہیں اور چودہ سو سال سے کر رہے ہیں جو مبشر شاتو کر رہے ہیں وہ تو ہر عالم نے یہی تو کیا ہر وقت میں کیا کہ جو اسلام کے اوپر اترازات تھے ان کے جوابات کے اندر پوری پوری زندگی لگا دی پوری پوری زندگی جو کتابیں اتنی لکھ ہوں جو ہی جوابات ہی تو ہے اور کے ہیں جو اترازات تھی ان کے جوابات اترازات کے جواب پوری پوری زندگی یہاں اس کام میں ہی گذری پھر مجھے تھوڑی سی تسلیح ہوتی ہے پھر میں چھپ ہو جاتا ہے یہ صحیح میں کرتا ہوں کئی دفعہ تا ہے کچھ غلط تو نہیں ہو رہا ہے تو یہ نہ ہو یا رحم اللہ کو راضی کرتے کرتے کوئی کام غلط کر بیٹھے یا مطلب اسلام کو فائدہ پچھاتے پچھاتے اسلام کا کوئی نقصان کر بیٹھے ہے ہے کہ نہیں کشی جی جی استادی بلکل ایسی یہ باتیں ہیں نا باتیں تو پھر کچھ ڈارس ہو جاتی ہے پھر جت جاتے ہیں بسہ کا اکاکات یہ ہوتا ہے کہ جو بیچ میں سپیس آ جاتی ہے نا وہ تفکرات میں ہمیں لے کے گزر جاتی ہے وہ پھر میں نہیں پھر کچھ محاسبے کے اندر گزر جاتی یا وہ وہ اوقات سٹریمیں تو نہیں کر کے رکھنیاں اپنا استحابی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے یہ حیال ہے وہ آپ کی بات استادی بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے میں بلکل سمجھتا ہوں اس بات کو کچھ سیمیں میں نے بھی کی ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اس میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہوگا اس کو بیک گراؤنڈ اس کو پڑھنے میں اس کے حوالہ جا ڈھونڈنے میں سمٹائمز ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ میں ایک جنرلی جٹکی سی بات کرتا ہوں کہ واش روم جانے کی بھی حاجت ہوتی ہوگی لیکن بندہ کہتا ہے نہیں یار میں تھوڑا سا یہ حوالہ رہا گیا یہ پڑھ کے پھر جاتا ہوں سمٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے یا پانی یا روٹی یا کھانا پڑھا ہوتا ہے بندہ بندہ کھانا روٹی پانی پیاس بھی لگی ہوتی ہے چائے پینے کو بھی دل کر رہا ہوتا ہے لیکن بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ حوالہ مکمل کر لوں تو پھر اٹھوں میں سمجھتا ہوں استادی بات بات کو لیکن ہمارے پاس آج کل کے اس مادیت پرستی کے دور میں صرف یہ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم دو زانوں ہو کر بیٹھیں اور آپ کی جو علمی بات ہے جو علمی گفتگو آپ کر رہے ہیں اس کو ہم سنیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا استاد محترم کہ جب کوئی بندہ آپ کی بات کے دوران بولتا ہے میں سارا دن چپ کر کے بیٹھا رہتا ہوں لیکن جب بات کے دوران کو بندہ بولتا ہے کیونکہ ہمیں وہ بات کمجھ آ رہی ہوتی ہے ایک کنٹینیوس لائن چل رہی ہوتی ہے ایک دور ہوتی ہے اگر وہ دور بیچ میں سے ٹوٹ جائے نا تو اس بات کو وہ آدھی بات آگے چلی جاتی ہے آدھی پیچھے چل جاتی ہے اسی وجہ سے کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی دو زانوں ہو کے نہیں بیٹھتے تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے میں آپ کا درد اور آپ کی وہ سمجھتا ہوں ایک آدھ دفعہ ایسے ہوا کہ آپ نے اگلے بندے کو ٹوک دیا تو آپ کی مجبوری اس بلکل میں سمجھتا ہوں ایسے ہی ہے کہ ایک چیز ربط سے چل رہی ہے بیچ میں ایک نکتہ ایک کوئنٹ ایک علمی بات ہو رہی ہے بیچ میں کچھ ٹوکے بولے اگلے بندے کو جو محقق ہوتا ہے نا ریسرچر ہوتا ہے اس کو چڑ چڑ جاتی ہے یہ بولا کیوں ابھی بات اتنی مزے کی ہو رہی ہے اور پھر آپ تو میری مجھوری بھی جانتے ہیں بیٹھ میں مجھے ٹوک دیتا ہے کوئی تو پیشلی گال میری گولمن ہو جاندی ہے انہوں نے سمجھتے ہیں انہوں نے موضوع کیسے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے اچھا تم نے ابھی بات کی کہ بثاؤ کا ایسے ہوتا ہے کہ بڑی ڈٹا مرزا کاریا نہیں آیا ہے ہے مرزا کاریا نہیں ہے تباہ ہوتا ہے آپ کو کہاں ٹوک دیتا ہے وہ کی تکہی ہوئی گال کن میں نل ہوئی نا کن پتہ نہیں منہوں انہوں نے موقع پال گیا گی آ کنی کو گلاغ گیا میرے میں تلاش کر رہی ہاں ہے کہ ڈٹا مرزا کاریا نہیں اور میں کہا نہیں ہوتا نہیں ہے بندہ بیٹھائی تھے انہوں نے روزہ پاہ رہے نہیں ہوتا ہے ہوئی اپنا در مجھر کر دے کرنے پاس اتنا ڈٹا آگیا اور تیڑی ہو ہمارے ساتھ عبد الملک صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم شاہ صاحب کیا حال ہے آپ یہ اللہ پاک کا بڑا فرمائیے جناب میں عبد الملک ہوں تو کافی عرصے سے آپ کو سن رہوں تو ماشاء اللہ بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام تو یہ ابھی آپ نے جو پڑ سب آپ سنا رہے تھے تو اس میں جو شاہ نواز یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا سلیم چشتی کے بارے میں کہ بھئی وہ دیوبندیوں کا بہت بڑا کوئی کوئی کاری اس کا نام لیا کہ اس نے جو ہے نا آلہ کا مطلب نشانیاں بتائی ہیں وہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا بک 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 ایسے یہ شروع ہوتی ہے نا تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اور دیوبندی علماء بھی تو ہیں نا انہوں نے تو آلہ کا ترجمہ نشانیاں تو نہیں لکھا اور نہیں ہی حضرت جی اگلے بندی تو سمجھو نا تو انہوں نہیں نہ پتھا بھئی وہ جگت کر رہا تھا جگت اس کو جگت مارا تھا یہ ایسے یہ کہ جیسے میں آپ کو کہوں جی اس چیز کا ترجمہ اپنے بو سے جا کے پوچھیں نا جی یہ ایسے یہ یا آپ کا بھائی ہے کوئی زید عمر بکر میں کہوں اس سے جا کے پوچھو نا جی یہ جگت مارا تھا جگت بادی وہ کر رہا تھا وہ تو اٹ کتے دا ویہرے کاری سلیم چشتی صاحب نالتے اور اشباز مہدی صاحب نالتے اٹ کتے دا ویہرے ہو جان بودھ کن کو وہ مختی بنا رہا تھا اور بہت کچھ کہہ رہا تھا جگت جگت بادی ہوتے ہیں جگت دا رہا تھا اور کوئی یہ جی جی اگلے کارل رہے ہیں اسلام اللہ بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم حضور مجھ سے بھی صبح معافی مانتا ہوں آپ سے میں کہ مجھے بھی مرزا قادیانی آگیا تھا تو بہت مجبوری سے مطلب جانا پڑا اچھا یہ ہوتی رہتی ہیں اچھا یہ میر فیصل جو ہے چونکہ یہ دو سلسلوں سے زیادہ تر جوڑتے ہیں ایک تو یہ مرزا سے جوڑتے ہیں دوسری امہ جانتے جو نسبت جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ اگروال ہے اب اس سے میرا سوال یہ ہے میر فیصل سے کہ نادی نادی اگروال جو ہے وہ کیا یہ میر فیصل جو بنا ہوا ہے اس کی میر فیصل اس کو چھوڑ دیں اسلام اللہ پہلی کی کر دے اے ٹھیک ہے دہریے میر فیصل دہریے قادیانی تو دہریتی طرف لیکن اپنے اپنے میں مسلم درامے وادی یہ نہ دی درامے وادی ہے جتنے بھی سوشل میڈیا دوستے تو انہوں ایک کون دے پھر دے نظر آرہے ہیں انہیں دیر یہ ایٹی ایس ایڈرامے وادی ہے تو قادیانی تو ایک کنورٹ ہو انہیں کوئی انہوں کی تُسا پوچھنا ہے انہوں کی کچھ بھی نہیں اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ سرح مذاہب کی آپس میں جنگ کروانا چاہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ تمام مذاہب آپس میں لڑ پڑے اب اس نے کیا کیا ہے کہ جناب بندے کلک کیئے بندے کلک کیئے ادھر سے عیسائیوں سے لیے ہیں ایسے بندوں کو کلک کیئے ہیں کہ جو کہ بڑے متشدید ہیں ادھر سے جناب سکھوں سے لیے ہیں متشدید قسم کے سکھ ہندووں سے لیے ہیں متشدید قسم کے ہندو قادیانیوں سے لیے ہیں متشدید قسم کے قادیانی اس طریقے سے رافتیوں کے اندر اس نے متشدید قسم کے غالی رافتی لیے ہیں یہ ڈراما ہے اب وہ اس گروپ کے اندر میک دیکھ رہا ہوں یہ کر کے آ رہے ہیں یہ بڑی لمبی چونک کاری ہو رہی ہے گیم ہو رہی ہے تو یہ صرف ایک گروپ نہیں ہے ویڈس ایپ کے اوپر اور بڑے گروپ میں یہ وہی لوگ ہیں کہ جو یوٹیوب کے اوپر چلے جائے تو بہت بڑے بڑے چینل چلا رہے ہیں سمجھے کہ نہیں یہ ملی بغت ہو رہی ہے اور بہت زبرتس قسم کی جناب یہاں پہ ایک جنگ چھڑی ہے بہت زبردست قسم کی یہ ہے تو بس یہی میں عرض کروں گا حاضر دماغی رکھنی ہے فتنے کا دور تو رہا ہے بڑا شدید دور ہے کبھی بھی مسلک مکتب فکر یا فرقہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا یہ والی جنگ میں نہیں پڑتا بس یہ میں آپ کو رکھتا ہاں ان لوگوں کا اب طریقہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو آپس میں ان کی کشم کش کرا دو ان کو لڑا دو ان کے جو فرقے ان نام کے یہ جو بڑے ہیں یہ لوگ فرقہ کہتے ہیں فرقہ فرقہ حالانکہ یہ فرقے نہیں ہیں یہ مقاتب فکر ہے ان کو آپس میں لڑاؤ کسی طریقے سے یہ آپس میں اُلجیں تاکہ یہ ہماری طرف نہ آئے تو مردہ سینئر قادیانی نے بھی یہی کام کیا مردہ جونئر جیل میں بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ ان فرقوں کو آپس میں لڑا دو تاکہ یہ ہماری طرف نہ آئے پلٹ کے تو یہ طریقہ ہے اب اس پر ہم نے رہنا ہے کہ نظر اس کے اوپر رکھ نہیں ہے کہ فرقوں کی طرف ہم بڑھیں گے نہیں ان کو جانے نہیں دیں گے ان کو در لیں گے سمجھائیے کہ نہیں یہ اچھا سیدہ حیدر علی شاہ صاحب آئے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاد مطرم السلام علیکم جی شاہ جی کی آلیں اللہ کا شکریہ جناب شاہ جی استاد مطرم میں نے آپ کو ویڈس اپ کیا ہے جس میں شیعت کے جو ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں جو حافظ بھی ہیں اور عالم بھی ہیں انہوں نے آلہ کا تجزمہ جو ہے وہ نعمتیں ہی کیا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور ان کو سنا بھی دیجئے گا اوہ جی وہ ویڈیو میں نے دیکھ لی جائے یہ آپ کی سامنے میں نے کسی ہے گزارش سمجھیں شاہ جی کہ میں نے ساری تفسیریں ان کی پڑھیں میں ایسے توڑی چیلنج کر رہا تھا میں پاگل کتنا بڑا چیلنج کہ پہلی دس صدیوں سے لے کے آؤ ترجمہ کسی شیعہ عالم کا یا مطلب کسی سنی عالم کا میں پاگل ہوں شاہ جی استاد مطرم آپ ماشاءاللہ جو ہے سب مذہب پر نظر رکھتے ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ بہت علم ہے اور اسی لئے ہم آپ کی رہنمائی جو ہے وقتن فوتن جو ہے آپ سے لیتے رہتے ہیں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلے ہیں توصیف شاہ صاحب ہے جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام قبلہ شاہ صاحب میری آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے قبلہ سید توصیف رضا اسلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں جی وعلیکم اسلام بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن الرحمن شادی نہیں ہو کوئی آئے نہ ہے شادی لازمی آنگے قبلہ آج کی جو آج کی سٹیم تھی میرے متعلقہ تو میری حاضری تو بڑی ضروری تھی بالکل ضروری ضروری تو کچھ آپ کا موقع فر لازمی منتر ہے اہلی بھی جو مریض سٹیم ہوئی تھی اس کے اوپر بھی آپ کا موقع فر اور غالبان یہی کی مطلاب فکر صاحبی کے اس ٹیم بھی جی قبلہ مفتی صاحب آپ کو اور دیگر تمام ساتھیوں کی خدمت میں اسلام عرض ہے پہلی بات تو اور آج کی سٹیم بالخصوص مجھ سے متعلق ہے تو حاضر ہونا اپنا فرض مذہبی اور فرض شرعی سمجھتے ہوئے میں جناب کی خدمت میں حاضر ہو گیا قبلہ کہنا صرف مجھے یہ ہے کہ آپ کے موقع کی تصدیق کرتے ہوئے بحیثیت ایک شیعہ محمد و آل محمد اسنا شریف آپ کی تائید کرنا چاہتا تھا بلا شک تمام مسالک اسلام چند فروئی اور عملی اختلافات کے باوجود سرکار یہاں حضرت و آئمہ اہلِ بیعت و اصحابِ باوفای رسالتِ محاب کے متعلق بلا شک راسخ اور صالح ترین عقیدہ رکھتے ہیں قبلہ اور ہماری صفوں میں یا آپ کی صفوں میں پوشیدہ بحروتیوں اور یہ شاہ سب شیطان صفت لوگوں سے اظہارِ بیداری اور اظہارِ لا تعلقی ہمیشہ کرتے رہے ہیں قواہ وہ اہلِ صلط میں چھپے کوئے کوئے راستیوں خارکیوں ناس بھی ہو یا شیعہ نے محمد و آلِ محمد کا بھیس دھیس اڑے ہوئے غالی اور نسہریوں تمام کے تمام کو ہم فتنہ پرور جانتے ہیں اور ان کا مقصد صرف عالم اسلام کے اتحاد کو پارا پارا کرنا ہے لہٰذا قبلہ ایک بحیثیتِ دائیے اتحاد بین المسلمین کے میری آپ کے توسط سے یہ باقی تمام برادران کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جو یہاں پہ تشریف فرمایا ہے ان سے دست بستہ یہ گزارش ہے آپ کے توسط سے اور آپ نے جو ان چیزوں اور ان عوامل کو اس انداز سے علیدہ علیدہ کیا ہے کہ بہت خوبصورت ترجمانی ہوئی ہے مسالک اسلام کی تو میری بھی ان کی آپ کے توسط سے یہ ان سے درخواست گزار ہوں میں بستہ دب جوڑ کے کہ خدارہ ان عوامل کو ہمیشہ پہچانے اور آپ اسی اتحاد کو کبھی بھی جو ہے وہ نہ ٹوٹنے دیں کیونکہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ عالم اسلام کے مسالک کے جو چھوٹے چھوٹے فروئی خلافات ہیں ان کو اس قدر بڑا چڑھا کے پیش کرنا کہ یہ جو ہے یہ آپس میں ان کے معاملات اس حد تک خراب ہو جائیں کہ یہ ہماری طرف آئیں ہی نہ کہ ابلا آپ کے موقف کی مکمل تائید و تصدیق کرتے ہوں تو اس حوالے سے میں حاضر ہوا تھا جی اپنا ایک شرعی اور فرض سمجھتے ہوئے جی بلکل ٹھیک ہے اے شاہ جی گزارے یہ ہے کہ یہ آج کی بات نہیں یہ پرانی باتیں ہیں یہ میرا پرانا پالٹا کا میرا واقف کاشف چودری یہ کہتا ہے جی میں آپ کو سنا کرتا تھا باتا تھا کاشف ایسے یہ ہے جی استاد مہترم پالٹا کے میں سنا کرتا تھا آپ کو یہ موجود ہیں عرصہ پچیس سال ہو گئے یہ شاہ جی یہ کوئی اتنی لمبی آج کی کاری تو نہیں ہے شروع سے لے کے آج دن تک جو موقف پہلے دن تھا نا وہی آج یہ نہیں ہے کوئی نئی باتیں نہیں ہیں ہم کر رہے ہیں یہ پہلے دن سے یہ تھا کہ نہیں مسالک کا آپس میں ہم کبھی بھی نہیں اور پہلے دن سے یہ میرا موقف تھا کہ یہ ہمارے فرقے نہیں ہیں جن کو فرقے یہ کہتے ہیں یہ فرقے نہیں ہیں یہ مقاتبے فکر ہیں ہاں تھوڑی بہت سمجھ الگ الگ ہے ہر ایک کی تو مرکز و مہبر تو ان سب کا ایک ہی ہے نا تو ہاں مسلمان سارا ایک فرق ہے قادیانیت ایک فرق ہے اسحائیت ایک فرق ہے تو وہ جو تیہتر فرقوں والی حدیث ہے اس کا جو مزدعاق ہے وہ جو ایک فرقہ جنت میں جائے گا تو بہتر جہنم میں جائیں گے ہمارا موقع یہ تھا کہ وہ امت دعوت اس سے مراد نہ کہ امت اجابت تو یہ تو سارے مقاتبے فکر امت اجابت کی ہیں تو یہ سارے کے سارا ایک امت ہے ہاں یہ سارے کی ساری جنت میں جائے گی انشاءاللہ سباہ اس کی تفصیلی گفت کو میں کر چکا ہوں تو گزار یہ ہے کہ دور دور ہے اچھے پورے ہر جگہ ہوتے ہیں وہ بریل بیا کے اندر بھی ہیں وہ دیوبندیا کے اندر بھی ہیں وہ وہابیہ کے اندر بھی ہیں وہ شیعہ کے اندر بھی ہیں وہ ساب کے اندر بھئی اچھے پورے تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا تو وہ کسی ایک کو لے کر کے یہ پوری جماعت کے اوپر کوئی رکم دار دینا یہ زیبا بھی نہیں ہے اچھا بھی نہیں ہے تو برحال یہی ایک موقف تھا وہ چلا گیا رشاہ جی کوئی اور بات کہنا چاہیں گے میں تاہر کے اگلے کلت جی بسم اللہ قبلہ آپ کی زیارت بھی مقصود ہوتی ہے کبھی کبھی اور اگر ہمارے ہمارے موقف کے مطلقہ سٹریم ہو تو پھر میں آذر ہوتا ہوں ورنہ میں پیچھے بیٹھ کے ایک خاموش سامے کی طرح آپ کو سنتا ہوں جی اللہ پاک آپ کے موقف کی تصدیق و تعید فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے دماؤں میں مشاہ یاد رکھیں گا قبلہ مفتی صاحب اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے وسلام بہت شکریہ اچھا جی مہدی صاحب ہے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم شاہ جی بہت شباز مہدی آگیا والیکم اسلام شاہ جی سب سے پہلے میں مادرہ چاہوں گا مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں آپ کے سامنے بات کروں یا آپ کی سٹریم میں آؤں آج آپ نے حکم کیا تھا میں نے مناسب سمجھا کہ میں اسلام کرنے آجوں سر آپ حکم کریں نہیں ضروری تھا نا آپ کا آنا ضروری تھا میں نے ارض بھی کی سر آپ حکم کریں سر میں حاضر ہو گیا سر آپ کا محطہ ہے دمیں یہ یہ ہے کہ بس یہ جو شاہ نواز بات کر رہا تھا وہ پتہ نہیں پرانی سٹریم پرانی باتیں تم نے سنی نہیں ہے کہ نہیں تم تو بعد میں آئے تھے تو وہ سنی ہوں وہ پرانی کہاں سے گفت کو شروع ہی شاہ جی یہ لوگ نا میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا خاص طور پر اگر کوئی بندہ خود موجود نہ ہو دیکھیں میری غیبت دیکھیں برے کی غیبت غیبت نہیں ہوتی اس کو غیبت نہیں کہتے دیکھیں جو جو برا ہے نا اس کی برائی لوگوں کو بتانا اس نیجر سے کہ بھائی لوگ اس کی جانسے میں نہ آئیں لوگ اس کے جال سے بچ جائیں تو یہ ضروری ہوتا ہے وہ غیبت نہیں کہلتی جی آپ کر سکتے ہیں بلکل ایسا یہ اشاری دیکھیں میں موجود ہی نہیں ہوں اور کسی نے میرے نام کو میس یوز کیا تو کیوں کیا جب ان کے سامنے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کافر ہو آپ لوگ جب تھس جاتے پھر آپ راستہ ڈھونڈتے ہو اور وہاں پہ میں نے ٹیکسٹ بھی کر دیا تھا کہ آپ میں سے کسی بھی جرت نہیں ہے کہ آپ لائف جاؤ گے تو جب میری یا موجود ہی سمپل سی بات ہے میں تمہیں دو ٹوک چند انفاظ کے اندر پوری سٹریم کا آج خلاصہ بتا دیتا ہوں مردہ جنر جینمی کہتا ہے کہ جناب اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے کہ جناب نشانی یہ میں تمہیں بتاتا ہوں مسلمانوں سر یہ سب مولویوں نے چودہ سو سال میں غلط ترجمہ کی ہے اس کی سٹیٹمنٹ میں نے گروپوں میں لگائی اس کے اوپر کی خوبار شروع کر دی شاہ نواز نے ٹھیک ہے جی شاہ نواز کہنے لگا کہ نہیں جی یوں ہے تو وہ ہے تو وہ ہے پھر ہی نکلا آپ کھوکر تھا بیچ میں تشریف لے ہیں وہ مجھے ترجمہ پیش کر رہے ہیں جناب و مدودی صاحب پہ میں نے کہا ایسے نہیں دیکھیں آپ شیعہ مقتبے فکر سے آپ کہتے ہیں جی میں بلانگ کرتا ہوں ٹھیک ہے پہلی دس صدیوں میں اگر کسی شیعہ عالم نے اپنی تفسیر کے اندر یہ ترجمہ کی ہے لے ہیں کہ بھائی اس کا یہی ترجمہ ہے نیمتے اس کا ترجمہ نہیں ہے یا کسی سنی عالم کی لے ہیں دو ہی تو مقتبے فکر تھے شروع سے تو دو ہی چلتے آئے ہیں نا شیعہ اور سنی تو میں نے کہا پہلی دس صدیوں کے لے آیا بات ختم ہوتی ہے وہ اس طرف آئے نہیں دونوں صاحب ایک تو راہ افرار اختیار کر گئے شاروان صاحب دوسرا بندہ وہ ٹکا رہا میدان میں وہ آڈیو پہ آڈیو آڈیو پہ آڈیو اس نے لائن ہی لگا دی جواب ایک بھی بس یہ ہے کھلا تو یہ بات کس نے کی ہے مرزا جونئر جیل می نے اب مرزا جونئر جیل می کی حمایت کے اندر یہ لوگ بولتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو مرزا جونئر جیل می جو ہے وہ حمایت کرتا ہے مرزا جونئر جیل می کے اقائد اور نظریات سارے سارے بڑے مرزے والے تم لوگ یہاں گروپوں میں بیٹھ کے مرزا جونئر جیل می کی حمایت کر رہے ہو تو پتا کیا چلا سکرا اور کبرا ملا کے نتیجہ یہ ہوا کہ تم قادیانیوں کے حمایت اگر آپ اجازت دیتے تو میں نے میری یہاں سے ڈرائیو ہے میں نے جمعہ بھی پڑھنا ہے میں بڑی دیشہ میں نے بھی نکلنا ہے میرے بھی یہاں پہ اثر کی نماز کا وقت قریب ہے تو میں نے نکلنا ہے یہاں پہ رفی صاحب آپ جا سکتے ہیں اشباز بیٹھ رفی صاحب دو منٹہ آپ کے پاس ہے آپ بول سکتے ہیں میں نے سکرین ابھی ختم کر رہی ہے مایک میوٹ ہٹائیے مایک میوٹ ہٹائیے السلام لکھوں کیسے خیریت نا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ مبارک اللہ محمد جلیم اللہ محمد اللہ مبارک اللہ محمد الاد المحمد انکو مبارک اللہ محمد انکو محمد ایس و حال کے اند نے ایس ایسا محمد które انکو charakosh مجید radiation گزارہ یہ ہے کہ ایکس مسلم یہ اپنے آپ کو لکھتے ہیں پہلے یہ قادیانی ہوتے ہیں قادیانی چونکہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں جی ہم مسلم ہیں تو وہ اپنے آپ کو پھر ایکس مسلم لکھ لیتے ہیں کہ دیکھو جی ہم ایکس مسلم اب قادیانی بن رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں مسلمان جو ہے نا سچی مچی کے مسلمان جیسے آپ ہیں میں ہوں کاشیف چودری ہیں یہاں پہ اسلام اللہ بھائی بیٹھے ہیں تو یہ والے وہ مسلم نہیں ہوتے یعنی قادیانیت سے کنورٹ ہوئے ہوئے وہ اپنے آپ کو لکھتے ہیں جی ہم ایکس مسلم نیو ایچی ایس سمجھے یہ بہت شکریہ صاحبان آپ کے تعمل کا پیار محبت کا شرکت کرنے کا ہمارا یار جو نیا چینل ہے اس کو آپ صاحبان نے پتہ نہیں ابھی تک سبسکرائب کیا ہے کہ نہیں ایک منٹ دو مجھے جب چیر کے دیکھو گے سینہ رحمت کا خزینہ نکلے گا روح پوشک لیجے میں مکہ اور دل میں مدینہ نکلے گا یہ لنک میں نے بھائی شیئر کر دی ہے قادیانی حقائق چینل کا نیا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب ابھی کر لیں صاحبان ابھی کر لیجئے سبسکرائب کیونکہ اس کے اوپر جو نئی ویڈیوز ہماری ہیں وہ اس کے اوپر آ رہی ہیں وہ آپ کو کسی اور جگہ نہیں ملیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہمارے سبسکرائب فورم کے اوپر وہ ویڈیوز نہیں ملیں گے وہ آپ کو ویڈیوز ملیں گے مجھے اجازت دیجئے صاحبان بہت شکریہ رب رکھا اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اقاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں تاجدارِ ختمِ نبوات زندہ بات لبی 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 کیا ساتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدارِ ختم